بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سے بخیص سے ہوں کہ میرا نام نسون خالد ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پیرین کے ویزٹ ویزے کے مطلیق معلومات شیئر کی جائے گی پیرین کے ویزٹ ویزے کے اپرویل ریشو اور کیا پیرین کا ویزٹ ویزہ جو ہے برک ویزے میں چینج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہو رمضان کے لاسٹ اشٹرے میں تو ہم نے جو ہے وہ کیس لینے بند کر دیئے تھے عید کے بعد جو ہے ہم نے کیس پکڑنے کیا تھے ویزٹ ویزہ کے اس میں الحمدللہ ہمارے جو ہے تین آمیں اپرویل حاصل ہوئے ہیں جن میں سے دو ویزٹ ویزہ جو ہے ان کے نارمل آمیں اپرویل حاصل ہوئے ہیں وہ تری منت ملٹیپل ویزٹ ہے اور ان میں ون منسٹی ہے اور ایک ویزہ جو ہے وہ ون یئر ملٹیپل ویزٹ ہے اس کا پہلے میں نے دو بار ٹرائی کیا تھا لیکن رجیکٹ ہوا تھا ابھی جو ہے وہ واستے سے جو آپ نے حاصل کیا باقی ویزٹ ویزہ ملٹیعملہ جو ہے برق ویزہ میں ٹرانسفر نہیں ہو رہے ابھی جو ہمارے پاس ویزٹ ویزہ کے پرنٹ آ رہے ہیں اس کے اوپر بقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ویزہ جو ہے وہ چینجہ بل نہیں ہے اس کے اوپر بقاعدہ منشن ہے اس کے علاوہ ایک پائی نے بھی تک ویزہ کا پرنٹ نہیں اٹھایا اس سے پہلے بھی لاسٹ ویگ میں بھی ایک پرول آیا تھا وہ بھی جو ہے کلائنٹ نے جو ہے پرینٹ نے اٹھایا ویزا آگے سے نہیں اٹھایا تو ابھی یہ ویزا بھی جو ہے پانچ شہے دن سے جو ہے وہ پیمنٹ پر پڑا ہے لیکن جو کلائنٹ زیادہ تر موسٹی جو ہے وہ یوٹیوب سے رابطہ کرتے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ کلائنٹ کی طرف سے ریسپانس نہیں آرہا اگر اس طرح میں تو اڈوانس لیتا ہوں only جو ناری فانڈیبل ہوتا ہے باقی پیمنٹ جو ہے after approval لیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ویزا ریجٹ ہوتا ہے تو باقی کی پیمنٹ کا میں نے کیا کرنا ہے وہ ہم نے ویسے پر ریفنڈ کرنی ہوتی ہے تو چلو بہتر ہے کہ جب ویزا پیمنٹ پر آجائے اس وقت جو ہے ہموں only area کریں تاکہ آپ کی ثانی کے لیے اگر اسی طرح جو ہے وہ ریشو اگر زیادہ بڑھتی گئی کہ approval کے بعد جو ہے وہ کلائنٹ نے اگر ویزا اٹھانا چھوڑ دیا یا زیادہ ریشو بن گئی ویزا جو ہے پرنٹ لینے کی کلائنٹ کی تو پھر جو ہے بے بھی ہمیں بھی جو ہے اپنا پیمنٹ جب کا جو شرور ہے وہ شاید چینج کرنا پڑے اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ براہ مربانی اگر آپ ویزا اپلائی کرواتے ہیں اگر ویزا آپ کا پروو ہو جاتا ہے تو اس کے پاس ویزا ضرور اٹھایا کریں اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ ویزا اپلائی نہ کروائیں اس لیے جو لوگ ویزا اپلائی کروانا چاہتے ہیں اگر ان کا ارادہ ہے کہ وہاں ویزا ہم جا کے چینج کروائیں گے وہ بلکل نہ کروائیں ہاں اگر ان کا مائنڈ ہے کہ وہ ایزے ٹورسٹ ویزر کرنا چاہتے ہیں یا وہاں پہ جا کے جو ہے وہ جاب سرچ کریں گے اگر ان کو کسی اچھی کمپنی میں جاب مل جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ آفو لیٹر لے گے جو ہے ان کے لازم جو ہے وہاں سے پیرینٹ سے آؤٹ ہونا پڑے گا اس کے بعد جو ہے کمپنی ان کا ویزا اپلائی کر کے جو ہے ان کو ویزا پروائیڈ کر سکتی ہے اگر میں ان سب لوگوں کا شکریہ دار کرتا ہوں جو آپ سب لوگ جو ہمارے اپور اتنا زیادہ ٹسٹ کرتے ہیں اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ